موسیقی یہ داستان ہے ہندوستان کے ایک ایسے ہنرمند کی جس نے ساری دنیا میں روشن کیا ملک کا نام اس مہان شخصیت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے ہندوستان میں ہاکی کا سفر میجر دھیانچند ایک ایسا نام جس پر ہے ہر دیشواسی کو ناز جس کو کہا گیا اپنے فن کا جادوگر اور جس کے اشاروں پر ناچتی تھی ہاکی ہندوستان کی ہاکی ہمیشہ میجر دھیانچند کی کرزدار رہے گی میجر دھیانچند جو رات رات بھر چاند کی روشنی میں اکیلے میدان میں ننگے پاؤں ہاکی کھیلتا تھا اور جو دیش کی سممان اور عزت کی خاطر ہٹلر سے بھی کہہ سکتا تھا میں ٹھیٹ ہندوستانی ہوں چاندی کی سککوں کی خاطر وطن نہیں چھوڑوں گا اور اسی دھیانچند کی ویراست کو آج ہم کتنا سمحال کر رکھ پائے ہیں کتنا جانتے ہیں ہم میجر دھیانچند کی زندگی کے سنگھرش اور ان کے سمرپڑ کو دیکھئے ویراست کا یہ خاص اپیسوڈ سلام جادوگر وہ غلام ہندوستان تھا نئی صدی گوری حکومت کا بڑا کرور چہرہ لے کر آئی تھی اس دور میں کھیلکود ساہتی اور کلاؤں کو اپنا فول ٹائم دینے کی بات آم آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جن پریباروں کے پاس اپنی زمین یا اپنا کاروبار نہیں تھا انہیں گھر چلانے میں بڑی مشکل آتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ان دنوں دیش بھر میں 190 ریجیمنٹ ہوا کرتی تھی ان میں سے ایک تھی فرسٹ پرامان ریجیمنٹ جو الہاباد میں تینات تھی یہ 119 سال پرانی ریجیمنٹ تھی اور عوض کے نواب نے بنائی تھی بعد میں اس کا نام فرسٹ پنجاب ریجیمنٹ کر دیا گیا پہلے وشد میں اس ریجیمنٹ نے بڑی بہادری دکھائی تھی ریجیمنٹ کے سوبیدار سومیشور سنگھ کے پریبار میں 29 اگست 1905 کو ایک بیٹا آیا نام رکھا گیا دھیان سنگھ اسی دھیان سنگھ کو دنیا نے ہاکی کے جادوگر میجر دھیانچند کے روپ میں جانا میجر دھیان سنگھ کے دو بھائی اور تیم بہنے تھی سات آٹھ سال کے تھے تو پیتا جی پہلے وشد میں بھیج دیے گئی بچوں کی پڑھائی لکھائی است وست ہو گئی ماں بچوں کو لے کر جھانس ہی آ گئی جھانسنگھ بچپن میں ہی ہاکی کے گھیل سے آنکھیں لڑا بیٹھے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ پیڑ کی ڈال دوڑ کر ہاکی اسٹک بنا لیتے اور دن بھر کھیلتے بارہ تیرہ سال کے عمر میں چھٹویں ککشا پاس کی اور پھر پڑھائی چھوڑ دی سوہاو سے شرمی لے تھے آسانی سے کسی کے ساتھ کھلتے ملتے نہیں تھے اس لیے کشور ہونے تک دھیانچند کا دوست تھا اس کا سونہ بن میں پانک چھ سال کا جب تھا اسکول میں پیتا نے بھرچی کیا تو روزانہ بھرستہ شبہ بریک فارس کے کر کے میں ہمارے موٹا پیتا نے بھیجنا اور راستے میں جا کر بھرستوں کو ادھر چھپا دینا اور درختوں کے پر سب کے سب چڑھ جانا اور ادھر وہ کھیلنا کبھی ادھر کودنا کبھی ادھر دن بھار کھیلتے رہتے دیجی ماں بھی لیکن امتحان جب شروع ہو گیا امتحان جب شروع ہو گیا تو روزانہ امتحان دے لیکن جب پہنچے تو ہر ایک سبجیکٹ میں میرے چھپر چھپر نمبر اوہ بچ وہاں سے ہمارے پیتا لے کر مجھ کو کھان پکڑ کے لائے اور گھر میں آکے ہم کو بہت دنڈوں سے مارا اور مار کر کے انہوں نے لائے گیا اسکول ہی نہیں بھیجیں گے اس وقت سے اسکول ہی بند کر دیا وہاں وشیدھ کے بعد پتا جی انہی سو نیس میں لوٹے تو بڑے پریشان ہو گئے مینہ پڑھائی کے کہاں کام ملے گا اوہ دھیڑ بون میں سال دو سال گزر گئے اسی بیچ ریجیمنٹ میں بھرتی ہونے لگی تو دھیان سنگھ نے بھی اپنا آویدن لگا دیا سپاہی کی نوکری مل گئی دھیان سنگھ ساتھویں آسمان پر تھے دس بارہ روپے کی پہلی بیتن ملی تو رات بھر خوشی کے مارے نیند نہ آئی دن اچھے کٹنے لگے اکثر دھیان سنگھ رات ہوتے ہی پاس کے کھیل میدان میں چلے جاتے اور چاندنی رات میں اکیلے ہاکی کھیلا کرتے پریوار کی لوگ اس سنک سے بہت خوش نہیں تھے لیکن انہوں نے کبھی ٹوکا بھی نہیں کیونکہ دھیان چند میں اور کوئی عیب نہیں تھا دھیان سنگھ کی ریجیمنٹ اچھی ہاکی کھیلنے کے لیے مشہور تھی جب ریجیمنٹ کے سوبیدار میجر بھالے تیواری نے دیکھا کہ دھیان سنگھ پیڑ سے لکڑی توڑ کر اس کی ہاکی بنا کر کھیلتے ہیں اور انہیں کوئی کھلاڑی روک نہیں پاتا تو وہ حیران رہ گئے ہوتا یہ تھا کہ ریجیمنٹ کے دوسرے سپاہی شام کی گپ شپ میں لگے ہوتے تو دھیان سنگھ چاند کی روشنی میں میدان میں اکیلے ہاکی کھیل رہے ہوتے چھپا کے کرتا تھا چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ دوپیر میں جب لوگ اپنے ٹینٹ میں سو رہے ہوتے تھے ان کے ساتھی کھانا کھانے کے بعد پتہ لگا دھیان چاہتے ہیں اپنی ہاکی بول لے کر گراؤن میں فیکٹس کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی لگ رہا لوٹ کر آئے اس طرح پر پڑ گئے شام کو جب رول کال ہو گیا تو گراؤن میں نکل گئے اندھیرہ ہے تو کھیل رہے ہیں چاندی رات ہے تو زیادہ کھیل رہے ہیں بالے تیواری خود بھی اچھے کھلاڑی اور پرشکشک تھے انہوں نے دھیان سنگھ کو ہاکی سکھانا شروع کر دیا دھیان سنگھ بالے تیواری کو اپنا گروہ ماننے لگے ایک دن گروہ جی نے ان کا نام ہی بدل دیا بولے جس طرح تم چاند کی روشنی میں ہاکی سیکھتے ہو ایک دن تم گگن میں ہاکی کے چاند بن کر چمکوگے تمہارا نام آج سے دھیان چند ہے اور اس دن سے دھیان سنگھ کا نام ہو گیا دھیان چند بالے تیواری کی ٹریننگ چلتی رہی اور ایک دن بالے تیواری نے خوش کبری سنائی انہوں نے کہا تمہیں دلی جانا ہے وہاں سالانہ ملٹری ہاکی ٹورنمنٹ ہے دھیان چند کی زندگی کا یہ سب سے بڑا ٹورنمنٹ تھا اس میں وہ سینٹر فارورڈ کی پوزیشن پر کھیلے تھے ٹورنمنٹ دھیان چند کی بدولت ریجیمنٹ نے جیت لیا چاروں طرف ان کے چرچے تھے لیکن بالے تیواری نے اس ٹورنمنٹ میں دھیان چند کی ایک بڑی کمزوری پکڑی وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور نصیح دی کہا ہاکی میں ڈربلنگ اچھی کلا ہے سامنے والے کو آپ چھکا سکتے ہو لیکن مت بھولو کہ زیادہ دیر تک اپنے پاس بال رکھنا ٹھیک نہیں ٹورنٹ اپنے ساتھی کھلاڑی کو پاس دو جس سے وہ بال کو آگے لے جائے اپنے لیے بال کو روک کر رکھنا اپرا دیا بالے تیواری نے ایک منٹر اور دیا اس منٹر نے میجر دھیان چند کو جادوگر بنانے میں بڑا یوگدان دیا یہ منٹر تھا گول کے مہانے پر ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طاقتور سٹروک سے ہی گول ہوگا چطرائی سے گول کرنے والے بندو کا چناؤ کرنا اور کوشل سے اچھال کر اندر کر دینا یعنی اس سمیں شریر سے نہیں بلکہ پورے دماغ کا استعمال کرنا ہوتا ہے پھر دیکھو سو فیزدی گول ہو کر رہے گا دھیان چند نے زندگی بھر اس کا پالن کیا اور اپنے کو ہاکی کی پرتی سمر پت کر دیا اپنے شہر میں انہوں نے جھانسی ہی روز ہاکی کلب بنایا یہ اکلوتا سیویلین کلب ہے جس کے لیے دھیان چند ہمیشہ کھیلے جب بھی وہ رجیمنٹ سے چھٹی لے کر آتے جہاں سے ہی روز کے دن گلزار ہو جاتے ہیں جس بچے کو وہ چاہتے تھے کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے اس کو حل بلاتے تھے بیٹا ادھرا دیکھو تم نے یہ پاس جو دیا یہ غلط دیا یہ تم کو یہاں دیتے تو تمہارے چانسز اسکورنگ کے زیادہ ہوتے اور بول گنٹرول تمہارا یہ بھی بھیگ ہے تھوڑا اس پہ پریکٹس کرو سیل پریکٹس ہم آپ کو بتا دیں کہ دھیان چند کے سگے بھائی روپ سنگھ بھی ہاکی کے شاندار کھلاڑی تھے اور ان کی ہاکی کا سفر بھی دھیان چند سے جڑا ہوا تھا وقت گزرتا رہا دھیان چند اور ان کی ہاکی نکھرتی رہی ایک دن سبح سبح دھیان چند کے کمانڈک آفیسٹر نے بولایا بولے نوجوان تیار ہو جاؤ تمہیں ہاکی کھیلنے نیوزیلنڈ جانا ہے دھیان چند کو ایک بارگی یقین ہی نہیں آیا وہ بھاگے بھاگے اپنی بہرک میں پہنچے ساتھی سپاہیوں کو بتایا اور پھر تو جشن منہ شاندار گروہ بالے تیواری اور ماتا پتا کو بتایا خوشی سے سبھی کی آنسوں کی دھرائیں بہ نکلی اپریل انیسو چھبیس میں ایک دن دھیان چند اپنی ٹیم کے ساتھ مدراس سے سمندر کے راستے کولمبو اور وہاں سے نیوزیلنڈ روانہ ہو گئے ان دنوں سب سے چھوٹا راستہ یہی تھا مائی کے پہلے سپتاہ میں یہ ٹیم نیوزیلنڈ پہنچی یہ پہلا آؤسر تھا جبکہ بھارتیہ ہاوکی ٹیم ویدیش گئی تھی پہلا میچ تیرہ مائی اور آخری میچ سترہ جولائی کو کھیلا کھل اکیس میچ کھیلے ان میں سے اٹھارہ میچ بھارتیہ ٹیم جیتی دو برابر رہے اور صرف ایک میں ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارتیہ ٹیم نے 192 گول کیے اور ماتر 24 گول کھائی دھیانچند نے گولوں کا شتک لگایا یعنی کل 100 گول کیے نیوزیلنڈ میں چاروں اور بھارتیہ ٹیم کے چرچے تھے دھیانچند کو لوگ رہ چلتے پہچان لیتے تھے ہر شہر میں ان کے سواگت سماروہ ہوتے دھیانچند ایک ہیرو کی طرح نیوزیلنڈ سے لوٹے تھے لوٹتے ہی خوشیوں سے جھولی بھر گئی دھیانچند سپاہی سے لانسنایک بنا دیے گئے تھے دھیانچند اچانک اس لوگ پریتہ سے حیران تھے ہاکی نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی دھیانچند کو ہاکی نے پہچان تو دلائی تھی لیکن شکھر ابھی دور تھا نیوزیلنڈ سے لوٹ کر ریجیمنٹ نے فوجی کام میں لگا دیا اور ہاکی کہیں پیچھے چھوٹ گئی دھیانچند کو بے چینی ہونے لگی مہینوں بیٹھ گئے لیکن ہاکی کھیلنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ لگا کبھی کبھی لگتا کہ ہاکی اب عطیت بن چکی ہے انتراشتری اس طرح پر بھی ہاکی کے لیے ماہول بہت انکول نہیں تھا کیونکہ انیس سو چوبیس کے پیریس اولیمپک کھیلوں سے ہاکی کو لیکن اسی بیچ انیس سو چوبیس میں گوالیر میں انڈین ہاکی فیڈریشن نے جن ملیا اس سمئے وہاں سندھیا گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ چل رہا تھا اس کے بعد ہاکی کے لیے حالات سدھرنے لگے دیکھئے اس کے بعد کی کہانی انڈین ہاکی فیڈریشن نے اولیمپک کھیلوں میں ہاکی کو ایک بار پھر شامل کرنے کی مہم چھیڑ دی فیڈریشن کی ادھیاکش میجر برن مرڈوک جی جان سے اس میں جھٹ گئی آخرکار کامیابی ملی انترہاستریہ ہاکی فیڈریشن نے ایم سرڈم اولیمپک میں ہاکی کو شامل کر لیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولیمپک کھیلوں میں دوبارہ ہاکی کو جوڑنے کا اسٹریہ ہندوستان کو جاتا ہے ان دنوں کولکاتا کو کلکتہ کہا جاتا تھا کلکتہ ان دنوں بھی ہر کھیل کی ایک طرح سے رازدھانی تھا وہاں کے لوگ کھیل کی گتویدھیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے خاص بات یہ بھی تھی کہ بنگال ہاکی ایسوسییشن نے کلکتہ میں ٹیم کے چناؤں میں پوری مدد کا وعدہ کیا تھا بنگال کا ہاکی ایسوسییشن دیش کا سب سے پرانا ہاکی سنگٹھن تھا یہ سنگٹھن 1908 میں ہی بن گیا تھا تو اولیمپک ٹیم کا چناؤں کرنے کے لیے کلکتہ میں بھارت کا پہلا انٹر پروینشیل اس میں پنجاب یونائٹڈ پروینس یعنی یوپی بنگال راجبودانہ اور سینٹرل پروینس کی ٹیم انہیں حصہ لیا آرمی کی ٹیم نے اس میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا دھیانچند پہلے تو بہت نراش ہوگے لیکن بعد میں انہیں کہا گیا کہ وہ یوپی کی ٹیم سے کھیلیں گے دھیانچند کے لیے کسی سیویلین ٹیم میں کھیلنے کا یہ پہلا موقع تھا سوہبھاو سے سنکوچی شرمیلے دھیانچند باقی ٹیم سے بہت گھل میں نہیں پائے تھے اور سیدھے کلکتہ پہنچے تھے تیرہ سے سولہ پھروری انیسو اٹھائیس تک یہ ٹورنمنٹ چلا اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ دھیانچند کی یوپی ٹیم راستری یہ ویجیتہ رہی کلکتہ کے سب سے بڑے انگریزی اخبار سٹریٹس میں نے بھی دھیانچند کی تاریفوں کے پل بان دیئے اس کے بعد دو ٹرائل میچ اور ہوئے داؤں پہ چلے راجنیتی بھی جم کر دی آخر کار انیس فروری انیس سو اٹھائیس کو اولیمپک ٹیم کا اعلان ہو گیا لیکن ابھی بھی سنکت ختم نہیں ہوا تھا فیڈریشن کے پاس کھلاڑیوں کو بھیجنے کے لیے کرایا اور وہاں ہونے والے خرچوں کے لیے پیسے ہی نہیں تھے ادھر ادھر سے مانگ مونگ کر جیسے تیسے گیارہ کھلاڑیوں کا انتظام ہوا دو کا انتظام ابھی بھی نہیں ہو پا رہا تھا بنگال ہاکی سنگھ نے این وقت پر مدد کی اور دو کھلاڑیوں کے خرچ کا بھار اپنے سر لے لیا اس طرح سے آخری بادھا بھی دور ہو گئی دس مارچ انیس سو اٹھائیس ہندوستان کے ہاکی اتحاس کا خاص دن بھارتی یہ ہاکی ٹیم بمبئی کے بندرگاہ سے ٹیسرے ہند جہاز سے لندن روانہ ہوئی دیس مارچ کو یہ ٹیم لندن کے پاس ایس ایکس کے ٹلبری بندرگاہ پر ٹھکانے لگی 20 دن کی سمندر یاترہ نے ٹیم کے اندر ایک پریوار کی بھاونا جگہ دی تھی کچھ دن لندن میں سہر سپاٹی کے بعد ٹیم 24 اپریل 1928 کو ایمسٹرڈم پہنچی اولیمپک کا پہلا میچ 17 مئی کو تھا اور بیچ کے تین ہفتے میں ٹیم نے ہالنڈ میں چار جرمنی میں دو اور بیلجیم میں ایک میچ کھیلا ان سبھی میں بھارتی یہ ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی ایک نظر ہماری ٹیم کے کیے گئے گول پر ہالنڈ میں ایمسٹرڈم 11 کو دو کے مقابلے پندرہ گول آرنے ہم 11 کو شونی کے مقابلے آٹھ گول ایمسٹرڈم میں اولیمپک 11 کو شونی کے مقابلے آٹھ گول ہیگ میں ڈچ ٹیم کو ایک کے مقابلے آٹھ گول جرمنی کی ہینوور ٹیم کو شونی کے مقابلے دس گول برلین 11 کو ایک کے مقابلے پانچ گول اور بیلجیم میں پروسلس کو دو کے مقابلے دس گول سے ہرائیا اولیمپک سے پہلے بھارتیہ ٹیم کے دھماکے دار پدرشن سے ساری نو ٹیموں میں گھبرہت تھی ٹیم جہاں بھی جاتی چرچہ کا وشہ بن جاتی لوگ دھیانچند کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے صرف سات میں چومیں چونسٹھ گول اور اس میں سے تریب پچاس گول دھیانچند کے تھے دھیانچند اپنے پہلے اولیمپک میں ہی دھوم گیتو کی طرح اُبھرے تھے اولیمپک کا پہلا میچ سترہ مئی کو تھا اس سے پہلے تین دن ٹیم نے بھرپور وشرام کیا سترہ مئی کو اُدھ گھاٹن میچ میں ہندوستان کی ٹیم نے آسٹریہ کو شونے کے مقابلے چھ گول سے ہرائیا ان میں سے چار گول دھیانچند نے کیے تھے اگلے دن بیلجیم کو شونے کے مقابلے نو گولوں سے مات دی بیس مئی کو بھارتیہ ٹیم نے جیت کی ہیٹ ٹرک بنائی اور ڈینمارک کو شونے کے مقابلے پانچ گول سے پٹھنی دی بائیس مئی کو بھارت نے سوڈجر لینڈ سے سیمیں فائنل کھیلا اور شونے کے مقابلے چھ گول سے دھول چٹائی فائنل میں پھولنڈ سے مقابلہ تھا اور آدھی ٹیم بخار کا شکار بن گئی تھی خود دھیانچند کو 103 ڈگری بخار تھا ٹیم مینجر نے کہا دھیانچند میں اور میرے سارے بیمار ساتھی کھیلیں گے اور سون پتک لائیں گے ٹھیک ہے جیسا تم ٹھیک سمجھو اور بیمار ٹیم نے فائنل میں ہالنڈ کو شونے کے مقابلے تین گول سے شکست دی وشو کپ ہندوستان کی جھولی میں تھا دھیانچند کو ہاکی کا جادوگر بتائے گیا کیا شاندار اور انوکھا پردرشن تھا بھارتی یہ ٹیم نے سارے میچوں میں ایک بھی گول اپنے پر نہیں ہونے دیا تھا یہ چھبیس مئی انیس سو اٹھائیس کی تاریخ تھی ان کو جادوگر کہا جاتا جادوگر اس لیے کہا جاتا کہ ان کے پاس ٹیلنٹ تھا ان کے پاس سکل تھی کہ ایک دفعہ بال آ گیا کیونکہ وہ سکل کیوں تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر پرفیکشن کیوی تھی اتنی پریکٹس کر کر کے پرفیکشن کی تھی کہ اگر بال آیا تو وہ ان سے میچ نہیں ہو میرا جانا ہوا تھا اٹریکٹ انیس سو اٹھانوے میں ورلڈ کپ میں میں ویٹرن ٹیم کے ساتھ گیا تھا اچھا ویٹرن ٹیم کے پلیئر تو چلا گیا ہاں تو ہماری ہندوستان کی تیم ہار گئی پہلی میچ ہار گئی شروع میں تو ہم فائنل نہیں کیل رہے فائنل میچ جو تھا وہ تھا ہلنڈ اور سپین کی بیچ اسٹیڈیم بھرنا شروع ہوا میں بھی اوپر جا کے بیٹھا میچ دیکھنے کے لیے میرے سائیڈ کی رائٹ سائیڈ میں دو سیٹے خالی رائٹ تھی باقی سب سیٹے بھرتی چلی جا رہی دی میں نے دیکھا ایک اولڈ کپل اس پہ آکے بیٹھ گیا اور میرے بگل میں جو سجن بیٹھے تھے سوٹڈ بوٹڈ اور کیپ لگا ہوا ہے بڑے سمارٹ میری نظر ذرا سی سائیڈ میں گئی تو میں نے دیکھا کی ان کی ٹائی جو وہ انڈیا کلر جو ہم کو ٹرائی کلر ملتا ہے لائٹ بلو ڈارک بلو وہ پہنے بیٹھے جو سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کے سوٹ کے ساتھ تو میں کسما سانے لگیا بیٹھے بیٹھا کی مجھے لگ رہا ہی انڈیا کچھ کہانی ضرور تو میں نے ان سے میں نے کہا سر دنیا بھر کے اخبار بھارت یہ ٹیم اور دھیانچند کی تاریف سے رنگے پڑے تھے ٹیم جب لوٹی تو جیسے ساری بمبئی ٹیم کے سواگت کے لیے عمر پڑی ہندوستان کے کھلاڑیوں کا وشو ویجیتاؤں کی طرح ابھینندن کیا گیا اولیمپک میں جیت کے بعد تو ہاکی ایک طرح سے ہندوستان کا راستریہ کھیل بن گئی گلی محلوں گاؤں قضبوں اور شہروں میں بچوں سے لے کر ادھیر تک ہاکی کھیلتے نظر آتے تھے جیسے کی آج کرکٹ کھیلا جاتا ہے دھیانچند یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے وہ اپنی ریجیمنٹ میں لوٹ آئے تھے اور وہاں ان کا سواگت کسی ہیرو سے کم نہیں ہوا تھا جب وہ چھٹی لے کر اپنے شہر پہنچے تو پورے شہر نے اپنے اس لادلے کا دولہ کی طرح سواگت کیا چھٹیوں میں انہوں نے جہاں سی ہیروز کو کھیل کے انیک منتر دیئے اور منتر لینے والوں میں ان کے سگے چھوٹے بھائی روپ سنگھ بھی تھے جو بڑے بھائی کو دیکھ دیکھ کر ہاکی سیکھتے تھے اب دیکھئے اس کے آگے کی کہانی دیکھانچند بے سبری سے اگلے اولیمپک کا انتظار کر رہے تھے جو 1932 میں لاؤس اینجلز میں ہونے والے تھے چار سال انہوں نے اپنی رجیمنٹ اور جھانسی ہیروز کے ساتھ پیتائے انہوں نے نئے نئے کھلادیوں کی شاندار بھسا لگائی چار سال بعد لاؤس اینجلز میں ہونے والے اولیمپک پر ان کی نظر تھی جب سمایہ آیا تو انہیں خبر ملی کہ اس بار گوری سرکار میں بیٹھے ادھکاری ہندوستان کی ہاکی ٹیم کو اولیمپک کھیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے ان کا ترک تھا کہ ٹیم بھیجنا پیسے کی بربادی ہے ایک کارن یہ بھی تھا کہ ایمسٹرڈم کی دلہ میں لاؤس اینجلز کی دوری دو گنی ہے اس لئے خرچ بھی بڑھ جائے گا کش مکش چلتی رہی آخرکار انڈین ہاکی فیڈریشن نے اعلان کیا کہ وہ ایک بار پھر اولیمپک ٹرافی ہندوستان کی جھولی میں ڈالنے کے لیے ٹیم بھیجے گا دھیانچند کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا فیڈریشن نے تائی کیا کہ ٹیم کو بھیجنے پنجاب نیشنل بینک نے ادارتا دکھاتے ہوئے کرز دینے کا وعدہ کر دیا لیکن مشکل ابھی بھی تھی جتنا کرز بینک سے مل رہا تھا وہ پورا نہیں تھا ایک بار پھر بنگال ہاکی سنگ سنکٹ موچک بنا اور بچا ہوا پیسہ اپنی اور سے مہیہ کرانے کا وعدہ کیا ہاکی سنگ خوشی سے جھوم رہا تھا اس نے کھلاڑیوں کو ملنے والے نجی پیسے نہیں لینے کیلئے بنایا اور دیش کے انیک راجیوں میں ہاکی میچ کرانے اور اس سے ہونے والی آمدنی سے بینک کا کرز لوٹانے کا فیصلہ کیا دنیا کے کسی بھی دیش میں کھیل کے لیے اس طرح کے پریاس وں کا دوسرا ادارن نہیں ملتا آج اگر ہاکی سے ہمیں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو آتی ہے تو اس کے پیچھے یہی سنگ خرش ہے ایک بار پھر کلکتہ میں ٹیم چننے کے لیے میچ ہوئے دس ٹیم وں نے حصہ لیا حالانکہ دھیانچند کو اس میں کھیل نے کے لیے پندرہ دن کی چھوٹی نہیں ملی وہ اب میچوں سے باہر رہے ٹیم کا اعلان ہوا تو دھیانچند کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی روپ سنگ کو بھی شامل کیا گیا تھا ایک گھر سے دو اولیمپیان کھلاری پورے جھانسی میں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی چاروں طرف جشن کا ماحول اولیمپک ٹیم کو جانے سے پہلے کچھ میچ بھی کھیل تھے اور شروعات ہوئی بھوپال سے یہ چودہ مہی 1932 کی تاریخ تھی بھوپال میں سنیوک تے کادش اور علی گھڑ مسلم وشوی دیالے کے ساتھ دو میچ کھیلے دونوں جیتے پھر پہنچے بمبئی بمبئی راج اور پریزیڈنسی اکادش کے ساتھ میچ ہوئے دونوں جیتے تیسرا میچ بمبئی کسٹم کے ساتھ تھا یہ بارش کے کارن ڈرو ہو گیا بمبئی سے ٹیم گئی بینگلور وہاں سنیوکت بینگلور کی ٹیم کو ہرایا اور بینگلور کے باد آخری پڑاؤ تھا مدراس مدراس میں بھی میچ جیتا وہاں ٹیم کا فلم سٹار کی طرح سواگت ہوا جب مدراس سے کولمبو کی لیے سیلون ووٹ میل جہاز پر ٹیم سوار ہوئی تو ایک طرح سے سارا مدراس ویدہ کرنے آیا یہ ستائیس مئی انیس سو بتیس کی تاریخ تھی کولمبو میں دو میچ کھیلے دونوں جیتے وہاں سے تیس مئی کو ٹیم این وائی کے دارن مارو جہاز سے روانہ ہوئی سنگاپور ہانگ کانگ شنگھائی ہوتے ہوئے جاپان کے کووے بندرگاہ پر مہنچے اور وہاں دو میچ کھے لے کانسائی ہوتی کلب کو 22 اور کووے کلب کو 16 گول سے ہرائیا مہان کرانتی کاری راس بیہاری بوز ہندوستان کی ٹیم سے ملنے آئے اور اسے شب کام نائے دی کووے سے ٹوکیو تک ریل کا سفر تھا ٹوکیو میں دو میچ کھیلے اور دونوں جیتے دوسرا میچ جاپان ایک آدش کے ساتھ ہوا جو گیارہ گول سے جیتا اس کے بعد ہندوستانی ٹیم جاپان کے یا کو ہاما سے ایک ورات جہاز تت ستا مارو میں بیٹھی جہاز کو دیکھ کر کھلانیوں کی آنکھیں چوڑی ہو گئی جہاز پر سب کچھ تھا سویمنگ پور ہاکی کا کھیل میدان سو میٹر دوڑ کے لیے ٹریک اور سیکڑوں لوگوں کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرانے والا رسوئی گھر انیک کھلاڑیوں کے لیے یہ اجوبہ ہی تھا تیس جون کو دھرتی کے سورگ ہونو لولو اور چھ جولائی کو درگاہ پر اتری 42 دن کے سمندر سفر نے تھکا دیا تھا یہاں سے لاؤس انجلز تک کی دوری کار سے تی کی اور اولیمپک گاؤں جا پہنچے تیس جولائی انیس سو تیس کو اولیمپک کھیلوں کا رنگ رنگ ادھ گھاٹن ہوا اب دیکھئے ہندوستان کی ہوکی ٹیم کے مقابلے اور ان کا گول ریکارڈ چار اگست میچ جاپان سے ہندوستان نے جیتا ایک کے مقابلے گیارہ گول سے گیارہ اگست میچ امریکہ سے جیتا ایک کے مقابلے چوبیس گول سے ایک نیا وشو ریکارڈ ہندوستان ایک بار پھر وشو ویجیتا بن چکا تھا پندرہ اگست کو ٹیم نے لاؤس اینجل سے ویدائی لی اب انہیں نیو یارک جانا تھا راستے میں فلا ڈیل فیارو کے اور سنیوکت راج کا دش سے میچ کھیلے پرینام وہی ایک کے مقابلے بیس گول سے جیتے وہاں سے انگلنڈ جرمنی ہوری ہنگری آسٹریہ روم اور چیکوس لواکیا ہوتے ہوئے میچ کھیلتے ہوئے ہر دیش میں ہندوستانی ہاکی کا بگل بجاتے ہوئے بطن لوٹ آئے بمبئی میں ایک بار پھر مہانائکوں کی طرح ٹیم کا سواگت ہوا ہندوستان لوٹ کر پنجاب نیشنل بینک کا کرز چکانے کے لیے ٹیم نے دس میچ کھیلے ان میں سے آٹھ جیتے دو برابری پر چھوٹے اس کے بعد بھی تین ہزار روپے کم پڑ گئے ادھر ادھر سے مانگ کر کسی طرح بینک کی ادھاری پٹائی گئی لیکن دھیانچند میں دیش نے ایک نیا ہیرو خوج اگلے اولیمپک کے لیے ابھی چار سال تھے اس دوران دھیانچند نے انیک میچ کھے لے کچھ دیش میں کچھ ویدیش میں لاؤس اینجل سے لوٹنے کے اگلے سال دھیانچند جہاں سی ہیروز کی ٹیم لے کلکتہ گئے ان دنوں کلکتہ کا بیٹن کپ دیش میں ہاکی کا سب سے بڑا ٹرون امنٹ تھا پانچ میچ کھے کر فائنل میں پہنچے کلکتہ کسٹم کے ساتھ میچ تھا اور وہ ٹیم کوئی ایسی ویسی ٹیم نہیں تھی سنکر تو تب آیا جب دھیانچند کو پیچس ہو گئی ان کی حالت بہت خراب تھی چکر آ رہے تھے اور میچ شروع ہونے کے پہلے وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے ٹیم میں نراشہ تھی پر جب میچ کی سٹی بجی تو لوگوں نے پایا دھیانچند اپنی سٹک کے ساتھ میدان میں ہے شاندار مقابلہ لیکن نتیجہ تو وہی دھیانچند ہے جہاں جیت ہے وہاں بیٹن کپ لے کلکتہ سے بینہ آرکشن تھرڈ کلاس کے ڈبے میں جب جہاں سی ہیروز کی ٹیم اتری تو ہزاروں لوگ سٹیشن پر موجود تھے اسی سال کلکتہ کا دوسرا بڑا ہاکی ٹورنمنٹ لکشمی ویراس کب بھی دھیانچند کی بدولت جہاں سی ہیروز کپتان دھیانچند تھے ان کھیلوں میں افغانستان کو شونی کے مقابلے پانچ گول سے ہرائیا اس کے بعد 1935 میں اولیمپک سنگ نے تائی کیا کہ بھارتی یہ ٹیم نیوزیلنڈ جائے گی دھیانچند اس ٹیم کے کپتان تھے ٹیم نے 28 میچ کھیلے اور سارے جیتے نیوزیلنڈ کے سفر میں آنے جانے کے دوران سری لنکا اور آسٹریلیا میں بھی 20 میچ کھیلے اور سارے جیتے ان میں 200 گول تو دھیانچند نے ہی کیے تھے ایک میچ ایڈلیڈ میں بھی ہوا جسے دیکھنے کرکٹ کے مہان کھلاڑی ڈان بریڈمن آئے تھے اس میں دکشن آسٹریلیا کو بھارتی ٹیم نے 10 گول سے ہر آیا میچ کے بعد ڈان بریڈمن دھیانچند سے کہا تاجب ہے آپ تو گول ایسے کرتے ہیں جیسے میں رن بناتا ہوں اور اب بات 1936 کے تیسرے برلین اولیمپک دسمبر 1935 میں بھارتی ہوکی سنگ نے ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا دھیانچند کو یوگتہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن فاکی سنگ نے فوج کو چٹھی لکھی کہ وہ دھیانچند کو ٹیم کا چناؤ کرنے کے لیے ہونے والے میچوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجیں اس سے فوجی افسر خفا ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ دھیانچند کو ضرورت ہی کیا ہے نتیزہ یہ کہ بورڈ نے ٹیم کا اعلان کیا تو اس میں دھیانچند کا نام نہیں تھا سید محمد زفر کو کپتان بنایا گیا تھا دیش بھر میں خلبلی مچ گئی بغیر دھیانچند کے ٹیم خطاب کیسے بچائے گی اب بورڈ نے فوج سے پرارتھنا کی تو دھیانچند کو اجازت مل گئی یہی نہیں سید زفر نے کپتانی سے نام واپس لے لیا اور دھیانچند کو کپتان بنایا گیا دیکھئے اس کے بعد دھیانچند اور بھارت کی ہاکی کا سفر برلین روانہ ہونے سی ٹھیک پہلے پتا جی نے ایک دن چونکا دیا انہوں نے للیت پور زلے کے ایک گاؤ کی لڑکی سے دھیانچند کی شادی تیع کر دی چند روز بعد یعنی 15 جون 1936 کو دھیانچند جھانسی سے ڈللی پہنچے اگلے دن ڈلی اکادش سے اولیمپک کیلئے چنی گئی ٹیم کا میچ تھا اس میچ میں بڑا جھٹ کا لگا ڈللی ٹیم نے اولیمپک ٹیم کو قراری مات دی دھیانچند کے لیے یہ شروع شروع تھی اس کے بعد انہوں نے کھلاریوں سے بھاو کی رشتہ بنایا اور انہیں ایک پریوار کی طرح کھیلنے کی پریڑنا دی سارے کھلاڑی اُس ساہ سے لبریز تھے ڈلی سے بھوپال جانا تھا بیچ میں جھانسی ہیروز کے ساتھ ایک میچ کھیل نا تھا یہ میچ سات گول سے جیتا بھوپال اکادش کو تیم گول سے ہرائیا اور اس کے بعد مدراس انڈین اور آل مدراس کی ٹیم کو ہرائیا آخری میچ بینگلور میں ہوا چار گول سے وہ میچ بھی جیتا مدراس کے اندر سیونٹی فور کے اندر آل اسٹار ایشیا ورسیز انڈیا میچ تو ایک لمبا پاس رشید نے اسلاح کی طرف گیا ایک بہت لمبا پاس اسلاح الدین اس کو باہر جانے سے پہلے جو شاٹ مارا دی کی طرف تو بال فلائنگ کر گئی اور فلائنگ اتنی کر رہی تھی جو شولڈر کے لیول سے جا رہی تھی اور رشید جونئر نے بھاگتے ہوئے جا کے جو سٹک لگائی میچک جادو کی طرح بال نے بجائی جانے کہ بھائی اس نے رخ چینج کیا اور بلکل اسی ہائٹ سے وہ جا کے جو ہے بلکل اندر جا کے پھر گئی وہ گول ہو گیا میچ ختم ہو گیا تو ایک انگلو انڈین انہوں نے یہ کہا کہ یہ گول میں انیس سو چھتیس کے اندر جب اولمپک میں ٹیم جا رہی تھی انڈیا کی مدراز سے تو مدراز میں ایک شو میچ ہوا تھا ورس ریسٹ آف انڈیا اور اولمپک ٹیم اس کے اندر میرے فادر کھیل رہے تھے رائٹ آؤٹ اسی طرح کہ دھیانچن جی نے ان کو پاس پھیکا تھا جھنڈی کے اوپر اور انہوں نے ادھر سے کراس مارا میں جا رہا تھا اور دھیانچن جی نے اسٹک لگائی تو سیدھ گول کے اندر تو وہ جو میجک کا کونسپٹ ہے تو دھیانچن جی اسٹک سے جو چیز نکلی ہے وہ ہاکی کے ہسٹری میں میجک ہے ست 27 جون کو سیلون کے پی اینڈو جلپوت رن پورا سے ٹیم روانہ ہو گئی 10 جولائی کو یہ دل مارسلز پہنچا اگلی دن صبح انہوں نے پیریس کی لیے ٹرین پکڑی ٹیم ٹیسرے درجے میں سوار تھی ٹرین میں پینٹری کار تھی لیکن ٹیم کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھی گوکھی ٹیم نے پیریس سے برلین کا سفر بھی تھرڈ کلاس کے ڈبی میں کیا کڑھا کے کی ٹھنڈ میں سکڑے ٹھٹھوڑ تھے رات بھر سفر کٹا اپنی حالت پر دخ اور ترس بھی ہمارے ان جہاں بازوں کو آ رہا تھا لیکن وطن کی لیے تیسری بار خطاب لانے کا جوش اور جنون بھی تھا ہندوستانی ٹیم کا برلین میں زوردار سواگت ہوا پوری ٹیم کا برلین کے ٹاؤن ہال میں ناغرک ابhinندن ہوا لوگ ہندوستانی ہاکی خاص کر دھیانچند کا جلبہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے برلین میں جگہ جگہ پوسٹر لگے تھے اور ان پر لکھا تھا ہاکی اسٹیڈیم آئیں اور بھارتی جادوگر کا حیرت بھرا کھیل دیکھیں جرمن اخبار روز ہی چھاپتے تھے کہ کھیل گاؤں میں اس بار ایک جادو کا کھیل بھی ہے جرمن تانہ شاہ ہٹلر نے اس اولیمپک کو اپنے مہیمہ مندن کا زریعہ بنا لیا تھا اس لیے اولیمپک گاؤں میں ہر بار سے زیادہ بھویتہ دکھائی دی 11 جولائی کو جرمن کی ٹیم سے بھارتی ٹیم نے اب بھی میچ کھیلا جرمن ادھکاریوں نے بھارتی دل کو بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنی بی ٹیم اتار رہے ہیں اس لیے بھارتی دل نے میچ کو گمبھیرت سے نہیں لیا نتیجہ ہندوستان ایک کے مقابلے چار گول سے ہار گیا ٹیم صدمے میں تھی خطاب کی رکشہ کٹھن لگنے لگی کسی کھلاڑی نے رات کو کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی کسی کو نیند آئی دھیان چند کو اپنے رائٹ ان سائٹ کا پکش کمزور لگ رہا تھا ٹیم کی آباد میٹنگ ہوئی تیہ ہوا کی بھارت سے کھلاڑی دارہ کو بلایا جائے ایک چھوٹے ویمان سے دارہ سیمی فائنل کے ٹھیک پہلے پہنچ پائے ادھر پہلا ابھیاس میچ ہارنے کے بعد آٹھ ابھیاس میچ اور کھیلے گئے اور سبھی میں ہماری ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی جرمنی جب پریکٹس کرنے گئے تو دادہ دھیان چند کہنے لگے یار ایسے کہتے یار یہی گرونڈ ہے جہا پر ہم لوگ جرمنی سا ایک پریکٹس میچ کھیلے تو ہم لوگ ہار گئے پر تو ہم نے ایک سنٹر پر اڑتے دارہ اُس کو پھر انڈیا سے بلایا تھا اُس اللمپی کے لئے ایک اگست 1936 کو اولیمپک کا اوڈھ گھاٹن ہوا ہٹلر نے مارچ پاسٹ کی سلام ملی یہ پہلے اولیمپک کھیل ہیں جو ٹی وی پر دکھائے گئے ذرا دیکھئے ہنگری سے مقابلہ شونی کے مقابلے چار گول سے مات سات اگست امریکہ کو شونی کے مقابلے سات گول سے مات دس اگست جاپان کو مات بارہ اگست سیمی فائنل فرانس کے ساتھ اس میں فرانس کو شونی کے مقابلے دس گول سے ہرا کر بھارت شان سے فائنل میں داخل ہوا فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم جرمنی تھی چودہ اگست کو فائنل تھا لیکن اس دن جم کر برسات ہوئی تیہ ہوا کہ پندرہ اگست کو صبح گیارہ بجے فائنل کھیلا جائے گا اب بھیاس میچ میں جرمنی سے بھارت ہار چکا تھا اور جرمنی اس کا بھرپور منو ویجیانک لاو لے رہا تھا زبردست پرچار کے ذریعے ماحول ایسا بنایا گیا کہ جرمنی تو اس ٹیم کو اب بھیاس میچ میں پہلے ہی ہرا چکا ہے پھر جرمنی کا اپنا گراؤن تھا فائنل میں سٹیڈیم کچا کچ بھرا تھا کپتان کے ناتے دھیانچند کی چنت پہاڑ جیسی تھی عزت داؤں پر لگی تھی دھیانچند نے ریسنگ روم میں ٹیم کو بلایا اور ان کے سامنے ترنگ رکھ دیا ٹیم نے ترنگ کی قسم خائی اور اسے سلامی دی دھیانچند نے ایک بار پھر نارا دیا کرو یا مرو دھیانچند من ہی سوچ رہے تھے کہ اب بھاس میچ میں جرمنی کی بی ٹیم سے ہارے تھے اور اس کے کھلاڑی اس میچ میں نہیں ہوں گے لیکن وہ میدان میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے جرمنی نے پوری وہی ٹیم اتار دی تھی دی ایلیمپک ہکی ایلیم اندیان ٹیم ڈی تھے من ہی من تائی کیا کہ آج جرمنی کی خیر نہیں میچ شروع ہوا لیکن بھارتی ٹیم کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس ٹیم کو ہرانا آسان نہیں ہے ہاف ٹائم تک دھیان چند کے بھائی روپ سنگ نے شاندار گول کر بڑھت دلائی لیکن ایک گول کی بڑھت کا کوئی مطلب نہیں تھا ہاف ٹائم کے بعد دھیان چند نے ایک گول اور کر دیا دو گول کی بڑھت کے بعد دھیان چند بہت خنخار ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے سکور بورڈ بھارت کے چھ گول دکھانے لگا ہٹلر نے اپنی ٹیم کو ہارتے دیکھا تو باوخلا گئی گول کی پر نے سٹک سے دھیان چند پر حملہ کر دیا ان کا دا توڑ دیا دھیان چند نے میدان کے باہر جا کر دوا لگوائی اور پھر کھیل نے آگئی ٹیم کے کھلاری غصے میں تھے انہوں نے کہا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے دھیان چند نے اتر دیا پھر ان میں اور ہمارے میں انتر ہی کیا رہا ہم کھیل کھیل کی بھاونا سے کھیل ہم اب انہیں بتائیں گے کہ بھارتی ہاکی کیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد تو جرمن ٹیم کا ایسا مزاق بنا ایسا مزاق بنا کہ سارا سٹریڈیم جرمن ٹیم کی کھلی اڑانے لگا دھیان چند اور ان کے بھائی روپ سنگھ نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں میدان میں جا پہنچے ٹیم اب وجلی کی تیزی سے کھل سامنے صرف گول کی پر ہوتا اور دھیان چند مسکراتے ہوئے اپنی بول ٹھیک گول پوشت کے باہر سے لوٹا کر لے آتے کم سے کم آدھا درجن باہر ایسا ہوا جن چند کی اس گاندھی گیری پر پورا اسٹریڈیم تالیوں کی گلگلہ ہٹ سے گونج تا رہا جرمن ٹیم کا ایسا اپمان تو کبھی نہیں ہوا تھا پھر بھی روکتے روکتے دو گول اور رو گئے ہندوستان نے میچ ایک کے مقابلے آتھ گول سے جیت لیا تھا بال کے پیچھے ہم نہیں جاتا تھا بال میرے پاس خود آتا تھا کیونکہ ایسا سانٹی گیم ہم لوگ کھیلتے تھے ہماری ٹیم کھیلتے تھی ایسے پوزیسنن پلے کہ کہیں سے بال کسی نے ٹھیک نہ ہوں ہمارے پاس آنا کیونکہ ہم آئیسی جگہ کھڑے ہوتے تھے ہمارے پاس بال پہنچ جاتی تھے میں بہت دورتہ نہیں تھا لیکن خیر کے اندر جب بھی پاس دینا مجھے پتہ ہے کہ پاس دینے کے بعد کھاں پر بال پہنچ نہیں ہے اس کے بعد اسی جگہ کھڑا ہوتے ہندوستان زندہ بار بلائے گیا دھیانچندوں سے ملے گئے اور ان سے کہا کہ بات چیت ہوئی کہ آپ انڈین آرمی میں کیا ہو تو انہوں نے بولا کہ میں نائک ہوں لینس نائک ہوں انڈیا نے اتنے بڑے پلیئر کو لینس نائک ہونا جی تو میری آرمی میں آجا میں تمہیں مارشل منا دوں گا وہ وقت کی بات ہے اس زمانے میں تو باؤ جی نے کہا نہیں میں اپنے ہندوستان میں خوش ہوں اور وہ ہی رہ کر میں دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہی رہ کر میں کھلنا چاہتا ہوں اولیمپک سے سونے کا تاز پہن کر نکلی ہماری ٹیم جب بمبئی پہنچی تو جھٹکا لگا ٹیم کا سواگت کرنے صرف دو لوگ موجود تھے ٹیم کے سارے کھلاڑی رو پڑی بھاری من سے ٹیم کے سدسیوں نے ویدائی لی اور اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے دھیانچند کو اس جیت کے بعد وائس رائے کمیشن سے سم مانت کیا گیا اور فوج نے ترق کی دی دنیا بھر میں دھیانچند ہاکی پریمیوں کے ہیرو بن گئی تھی اگلا اولیمپک دوسرے ویشوی دھکے کارن نہیں ہو سکا اس وجہ سے دھیانچند کا زور نئے ہوکی کھلاڑی تیار کرنے اور گھرے لو میچ کھلنے پر رہا جب وہ نئے لوگوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے تو انہیں لگتا بہت کھل لیا اب ہوکی سے سنیاس لینا چاہیے سارا سنسار آج دھیانچند کو ہوکی کا جادوگر مانتا ہے لیکن ان کی جادوگری کے قصے افسانے نہیں ہیں وہ سچے ہیں سو فیزدی سچے ایک نظر جادوگری کے ستلسم پر دھیانچند کو ہوکی کا جادوگر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ ان کا کھیل دنیا بھر میں کم ودنتی بن گیا تھا ہم کچھ ادہرن بتاتے ہیں جب ڈوکیو میں 1932 کے اولمپک سے پہلے جاپان کی ٹیم کو 11 گول سے ہرائیا تو واسطوں میں دھیانچند کی ہاکی کو توڑ کر دیکھا گیا کہ کہ اس میں کچھ اندر چمبک تو نہیں ہے یہ بال کے ساتھ اس کا جو بائیں دائیں بائیں دائیں بال کا چلنا بال کے ساتھ مومنٹ جہاں بال ایکوریسی پھیکنا بال جا رہی جا رہی ہے جیسے چپک چپکی ہوئی بال کو ہاکی توڑ میچ کے مدھیانتر میں آئی اور دھیانچند کو اپنی بند چھتری دی بولی آپ تو جادوگر ہیں اس چھتری سے بھی کھیل سکتے ہیں پہلے تو دھیانچند نے اسے ہسی میں ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی تو آدھا گھنٹے انہوں نے بند چھتری سے کھلا اور گول بھی سارے جتنے ٹرینیز تھے سب کو کہا اگر تم میں سے دو کوئی لگاتار اس کو مار دے گا اس کو میری طرف سے دس بار گئے کٹنگ لے کر ساتھ ساتھ میں اتنی تھی کٹنگ کی دھیانچند کیا تھے مجھے دکھا رہے مجھے دکھا رہے کہ ہر اگر یہ ان آرٹیکل لکھے ہیں یہ دھیانچند یہ دھیانچند یہ دھیانچند اس ہندوستان آزاد ہوا آزادی کے بعد افریقی دیشوں کی اور سے بھارتی یہ ٹیم کو ہاکی کھیلنے کھنے منطرن ملا 6 دسمبر 1947 کو دھیانچند کی کپتانی میں ٹیم پوروی افریقہ کے لیے سمندر کے راستے روانہ ہو گئی 15 دسمبر کو ٹیم مومباسا پہنچی وہاں 28 میچ کھیلے اور سارے جیتی اس دور کے افریقہ میں ستاروں کی طرح دھیانچند کی ٹیم کا سواگت کیا گیا دھیانچند کے لیے شاید یہی آخری انترہ سٹری سیریز تھی دھیانچند کو ہاکی کے پرتی یوگدان پر پدن بھوشن سے سممانت کیا گیا اس کے بھاد کے دن اس جادو گھر کے لیے تھوڑے مشکل بھرے تھے فوج سے ناتا ٹوٹ چکا تھا آرث ایک تنگی نے وکرال روپ دھارن کھر لیا اور پیارے بھائی روپ سنگھ کا اچانک ندھن ہو گیا بھائی کی اکال موت سے دھیانچند صدمے میں تھے بڑا پریوار تنکھائیں کم تھی خرچے زیادہ تھے ہم لوگ کی پڑھائی سب کی پڑھائی لکھائی پیسہ نہیں تھا ہمارے کس سے پیسہ مانگا جائے نوکری کے اندر جب نوکری کری ان کو فنڈ موشکل سے دو تین چار پانچ ہزار روپ اچانک تنکھائیں کم تھی وہ پیسہ دکھائیں کھرچے کیسے کر کے وہ دن کی بھر انہی میں ہی جوزتے رہے میں جھانسی گیا چار گھنٹے ٹرین سے جا کے دیادہ دھیانچند کے گھر پہنچا ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس میں کسیٹ اس پہ میں نے ان کا گھنٹہ پر ریکارڈ کیا پھر میں نے ان سے کہا کہ دیادہ اجازت ہو تو ایک تصویر کھینچ لوں اور انہیں صافائی سے مجھے منع کر دیا میں کیمرہ بھی تھا میرے پاس بولے نہیں میری تصویر آپ نہیں کھینچیں گے میں نے کہا سکھوں کہہ رہے تو وہ مجھے یاد ہے وہ جینس پہنے ہوئے تھے تھوڑی سی پھٹی تھی کہیں لیکن ہاکی میں کیا ہے تو ہاکی کے کھلڑی کو تو روٹی کھانے کو بھی پیسے نہیں ملتے اور یہ تصویر ایسی تصویر ہے چھپ گئی کہ دھیانچند کا یہ حال ہے تو لوگ ہاکی کھل لے بہت دن مزرتے رہی ہندوستانی ہاکی کا خراب دور شروع ہو گیا گھاس کے میدان کی جگہ ایسٹرو ٹرف نے لے لی جو بھارت کے لیے بہت مہنگی تھی جہانچند کا دل روتا جب وہ انتراثری اسطر پر بھارتی ہار کی خبر سنتے وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے خون پسینے سے ہاکی کے گلشن کو سینچا مہکایا اور انہی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب ہم جو کی ہم لوگوں نے پچھلے زمانے میں کچھ کیا ہے اس 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 پر پہنچنا بہت مشکل میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فیوات اس ورلڈ کپ کے لیے کیا دیا تھا میں لیکن وہیں سے ہمارے افضلوں نے غلطی کی ہے اشوک کمار پتا کی تکلیف سمجھتے تھے لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے مہان جادوگر اندر ہی اندر گھٹتا رہا کب کینسر جیسی بیماری نے گھر بنا لیا کسی کو پتا نہیں چلا بیماری میں بھی ان کی دے میں ہاکی دوڑتی تھی وہ سوتے ہوئے ہاکی کے بارے میں بڑھ بڑھ آتے تھے ہاکی ان کی لیے سامنی نے اپنے لڑلے میجر دھیان چند کو کھو دیا تھا میجر دھیان چند اور ہاکی کی داستان ہمیشہ یاد کرے گا ہندوستان لیکن اس تکلیف کے ساتھ کہ ہم اپنے بیج ایسے دیو دوتوں کو زندگی کے آخری دنوں میں سنگھرش اور ابھاؤ سے تڑپتے دیکھتے ہیں اور ان کے نہ رہنے پر بھول جانے کا اپراد بھی کرتے ہیں ہمارے دلوں سے آہ بھی نہیں نکلتی یہ کیسا سماج ہم نے بنا دیا ہے جب بھارت رتن سے ملانے کی بات آتی ہے تو یہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جتنے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے تو ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا میرے نانا جی نے جتنے تائم وہ رہے انہوں نے حوکی کو اپنا جیون بلکل دان میں دیا تھا تو اس انسان کے لیے اس چیز کے ڈیمانڈ کرنا یہ بڑے شرم کی بات ہے میجر دھیان چند کا نام آج کے ہندوستان میں حوکی کے کسی اوتار سے کم نہیں ہے نہ ہی انہیں کسی سممان یا پہچان کی ضرورت ہے افسوس ہے تھی دھیان چند کو سچی شرد دھانج تو یہی ہوگی کہ ایک بار پھر ہم دیش کی حوکی کو وہاں لے جائیں جہاں دھیان چند چھوڑ کر گئے تھے وراست کی خاص شرنکھلا کے تحت ہمارے ان پرکھوں کے بارے میں ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے اس وعدے کے موسیقی